عوض بلہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اون الیکشنز بی قاسم انسجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی سینسٹیف ہے اور بہت ہی اہم بھی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر دوستوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا وکیل جو ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا یا ہمارے کیس کی پیروی نہیں کرتے تو اس کو کیسے حل کیا جائے یا اکثر یہ الیگیشن ہوتی ہے کہ جب کیس ہار جاتے ہیں یا فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وکیل بیک گیا تو ان تمام معاملات کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے بہت ہی اہم ٹاپک ہے اس ویڈیو کو پورا سنیے گا انشاءاللہ آپ کو وکیلوں سے تمام شکایات ختم ہو جائیں گی تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز بھی آپ تک ٹائم لی پہنچ سکیں وکیل ایک بہت ہی سیکرڈ پروفیشن ہے میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ میں اپنے کلائنٹ کو بہت زیادہ خوش رکھوں ہمارے استاد صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا کہ اپنے وکیل کو ایسے ڈیل کریں اپنے کلائنٹ کو کہیں کہ اپنے وکیل کو ایسے ڈیل کریں کہ جیسے ایک بہت ہی قریبی بندہ ہو جس پر آپ کو بہت زیادہ اعتبار ہو ہمیشہ آپ سے سب سے پہلے میں مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ وکیل جب بھی آپ ہائر کریں تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ جس پر آپ کو بہت زیادہ اعتبار ہو جس پر آپ کو یقین ہو اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ وکیل جب ہائر کرتے ہیں تو گلے محلے یا قریبی رشتہ دار یا کسی ریفرنس کی وجہ سے وکیل کو ہائر کر لیتے ہیں تو اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کو جب بھی بات کرنی پڑتی ہے تو آپ تھوڑا شرما کر بات کرتے ہیں یا پریشانوں کے بات کرتے ہیں کہ یہ ریفرنس کے ساتھ ہم آئے ہیں تو اس ریفرنس والے سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا تو یہ پرابلم بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے بے شک آپ قریبی وکیل آپ ہائر کریں لیکن یہ دیکھیں کہ آپ کو اس پر ٹرسٹ کتنا ہے کیونکہ ہم وکیل بھی یہ نہیں چاہتے کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہو وہ ہم پر اعتبار نہ کریں تو اعتبار سب سے بڑا ایک رشتہ ہوتا ہے وکیل اور اس کے کلائنٹ میں ایک رشتہ ڈیویلپ کیا جاتا ہے اور ہو جاتا ہے جس کی ایک کنسیڈریشن ہوتی ہے فیس فیس وکیل کا حق ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ بغیر فیس کے یا ریایت کے آپ کیس جیت جائیں گے تو یہ ایک مشکل کام ہے آپ ہمیشہ کسی بھی وکیل کے پاس جب جائیں تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی سٹینڈنگ کیا ہے اس کی محنت کتنی ہے وہ کتنی محنت کر کے کوئی کیس لڑتا ہے اور وہ لڑنے کے بعد اس کی جیتنے کی ریشو کتنی ہے اور اس کا کنڈکٹ جیجز کے ساتھ کیسا ہے کیونکہ اس کی جو پرسنیلٹی ہوتی ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے اور اس کے جو کنڈکٹ ہوتا ہے وہ جیجز پر اثر انداز ہوتا ہے تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وکیل کتنا زیادہ محنتی ہے پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کتنا بڑا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کیا وہ ایک چیمبر چھوٹا سا چیمبر ہے تو اس کے مطابق وہ فیصل ابھی تھوڑی لے گا اگر اس نے بہت بڑا چیمبر بنایا ہوا ہے جس کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں اور دوسروں سے بھی آپ انکوئری کر سکتے ہیں کہ ان کی فیصل کتنی کتنی ہوتی ہیں کیونکہ جو اپنے سیٹ اپ کو بڑا کرتا ہے تو اس کو چلانے کے لیے اس کے اتنے اخراجات بھی ہوتے ہیں اگر کسی وکیل کے دس شگیردی ہیں تو وہ اگر آپ اس کو ایک شگیرد کے برابر فیز دیں گے تو پھر وہ آپ کا کیس نہیں کرنک کریں گے کیونکہ عدالت میں روزانہ کسی بھی وکیل قابل وکیل کے دس پندرہ بیس کیسز لگے ہوتے ہیں جو اس نے جانا ہوتا ہے یا آٹ آف سٹیشن بھی جانا ہوتا ہے تو اپنی سرویسز اس نے دینی ہے اور وہ سرویسز جب آپ لیں گے تو وہ ایک کنسیڈریبل فیز ہونی چاہیے وہ آپ فیز اچھے طریقے سے رکھیں تو پھر اس کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وکیل پیش نہیں ہوتا تو اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی فیسز کا جو سٹرکچر ہے وہ پورا ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا اگر اس کے بعد بھی اگر وکیل صاحب وہاں پیش نہیں ہو رہے تو ہو سکتا ہے ان کی کوئی ذاتی مجبوری ہو انسان ہے تو وہ پریشانی بھی ہو سکتی ہے کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور امپورٹنٹ کیس جیسے آپ کا زمین کا کیس ہے اور زمین کے کیس میں تلبی ہو رہی ہے تو تلبی میں اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میرا وکیل صاحب ضرور ادھر پیش ہو جانا چاہیے لیکن اگر ادھر سے کیس 302 کا ایک ٹرائل چل رہا ہے تو وہ تو صبح سے لے کر شام تک ہی ٹرائل چلتا رہے گا تو ایک برداشت کا رشتہ آپ نے اپنے وکیل کے ساتھ قائم کرنا ہے میں یہ آپ کو نصیت بھی کرتا ہوں اور آپ کو یہ ایک ٹپ بھی دیتا ہوں کہ جتنا آپ وکیل صاحب کے ساتھ ایک اعتماد کا رشتہ اور برداشت کا رشتہ قائم کریں گے تو وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا رہے گا اب میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پر جو میرے کلائنٹس اپنی پیشی کے دوران بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ مجھ سے ڈیل کرتے ہیں تو مجھے ان کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے تو میں نے بھی ایک گریڈنگ اپنے ذہن میں قدرتن کی ہوئی ہے کہ میرے وہ کلائنٹ بہت اچھے ہیں اس کو میں کہتا ہوں کہ آج پیشی لینی ہے تو اس نے کہاں ٹھیک اثر آپ نے پیشی رہا حالانکہ مجھے پتا ہے اس کا معاملہ بہت سیریس ہے لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اتنی جلدی کیسے مان لیا کہ آج پیشی لے رہا میں نے کہاں آپ ہی بہتر جانتے ہیں شاید اس کی کوئی وجہ ہو اگر آپ مجھے بتانا چاہیں تو بتا دیں اگر نہیں بتانا چاہیں تو کوئی بات نہیں پیشی مجھے آپ پر ٹرسٹ ہے اور انشاءاللہ آپ کیس مجھے جیت کر دیں گے تو وہ ٹرسٹ لیول آپ پر ایک اعتماد کی صورت میں ایک بوجھ بن جاتا ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مزید جازی کریں اب آپ یہ کی نیچرل سی بات ہے ایک کلائنٹ کتنے سارے ایک عدالت میں وکلا سہبان پہ بیٹھے ہوتے ہیں ایک کمپیٹیشن ہوتا ہے آپ کا چیمبر کے ساتھ چیمبر ہے تو ایک ہمارے پاس ایک ریفرنس کے ساتھ ایک دوست آیا اس نے کہا جناب میں اتنے سارے وکلا کو چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں تو یہ ایک ریسپونسیبیلٹی بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے وہ ریسپونسیبیلٹی ہمارے پر ایک بوجھ ہوتی ہے ہم فیس بھی اگر بہت زیادہ لیتے ہیں تو وہ ضمیر میں ضرور ایک ٹوک لگتی رہتی ہے کہ آپ نے اتنی فیس لی ہے تو اس کو ریپیزنٹ کریں جو سب سے بڑی بات ہے اگر ہم ان کو اچھا کام دیتے ہیں تو پھر آگے وہ کلائنٹس لے کر آتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کلائنٹ ہیں آپ تقریباً سارے سننے والے یا نیو لائل مثال کے طور پر آپ نے ایک کیس فائل کیا ہمیں فیس دے کر آپ چلے گئے جب آپ جاتے ہیں علاقے میں تو آپ بتاتے ہیں جناب میں نے قاسم انسجاد ایڈوکیٹ صاحب کو لائر مقرر کیا وہ بہت اچھا لائر ہے وہ ایسی تعریفیں اور بہت زیادہ ایگزیجریشن کر کے بتایا جاتا ہے کہ وکیل بہت اچھا ہے تو ہماری وہ جو ریپو ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی ہے ایک سنتا ہے دوسرا سنتا ہے تیسرا سنتا ہے جب اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کلائنٹ جا کر بتاتا ہے کہ جی آج میں نے سٹے لے لیا بڑی بیس ہوئی میرے وکیل صاحب نے ایسا کہا اس نے ایسا کہا جج صاحب بڑے حیران پریشان ہو کر بیٹھے ہوئے تھے ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر آخر میں فیصلہ میرے حق میں ہو گیا تو اس کا فیدہ کس کو ہوا وکیل کو ہوا کہ وکیل کی جو گوڈ ویل تھی جو ورد تھی وہ آپ نے بڑھائی تو ہمارا ایسیٹ کون ہے پیسہ نہیں ہے ہمارا ایسیٹ ہمارے ایسیٹ جو ہیں وہ کلائنٹس ہیں تو کلائنٹس کے ساتھ ہم جتنا اچھا رویہ اختیار کریں گے وہ بھی ہمارے لیے ایسیٹ ہوتا ہے تو وکلاس ایبان اگر سن رہے ہیں تو میں نے یہ سنسیٹ ٹاپک اس لیے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ تاکہ یہ جو ایک بات ہوتی ہے تو اس کے مسائل بھی نظر آنے چاہیے کی مسائل کیا ہوتے ہیں اور عام طور پر جب کیس اس ختم کیا جاتا ہے تو پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارا وکیل بگ گیا تو مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی ایسے وکیل ایسا کرے ایکسپشنز ہر جگہ ہو سکتی ہیں وکیل ایک سیکریٹ پروفیشن ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ہے اور جو وکیل یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے ترقی کرے تو اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کے لیے جو اساسہ ہے وہ اس کے کلائنٹس ہیں اس کی گوڈ بل ہے اور ان کا متواتر ان پر مطمئی رہنا ہی ہماری بقا ہے وہ بقاہ اس صورت میں ہے کہ ہم مزید فلورش کریں گے ہمارا آفس اچھا چلے گا ہمیں مزید کلائنٹس ملیں گے اور ہماری فیسز بھی لا محالہ اس پر ملیں گی اور خاص طور پر جو قانون کا مقصد ہے ویسے اللہ تعالیٰ میں تو آپ سے یہ دعا کرنے کی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے دے کہ میں اعلان کر دوں کہ میں نے فیس نہیں لینی یہ میری ایک خواہش ہے میں آن لائن کہہ رہا ہوں میں مر بھی جاؤں گا تو یہ میری ویڈیو موجود رہے گی لیکن اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے مجھے اتنا دے دے کہ میں ایک دن اسی ویڈیو پر بیٹھ کر آپ یہ اعلان کروں کہ پوری دنیا پورے پاکستان کے لئے جو جائز کیسز ہیں کافی سارے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک میری بہن نے مجھے کال کی ان کی والدہ بیوہ تھی اور انہوں نے مجھے کال کی کہ سر ہمارے کے وکیل صاحب پیش نہیں ہوتے تو آپ اگر ہائر کریں تو ہم آپ کو ہائر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کتنی فیس ہوگی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو خدا قسم میرے دل چاہ رہا تھا کہ کاش نا میں ان کو کیس ایسے لڑکے دے دوں لیکن وہ آٹ آف سٹیشن تھا وہ ٹریولنگ بھی ہونی ہے سویل دعویٰ تھا اس کو کافی ایویڈنس بھی کرنی ہے تو کم از کم دس بیس دفعہ مجھے اپنے سیٹی سے ٹریول کر کے وہاں جانا پڑے گا تو وہ جانے کے لیے لہمالہ ایکسپینسز ہیں اور وہاں پر کلٹس بھی ہیں تو پورا ایک ایشو تو میں نے یہی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے دے تو اس جیسے جو مستحق لوگ ہیں ان کا میں کیس کر دوں کیونکہ وہ بیوہ کو اس کا حصہ نہیں دیا جا رہا سویل سوٹ لمبا ہوتا جا رہا ہے تو یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ وہ درد جو آپ کے ہیں یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ کلائنٹس کے درد ہم تک نہیں پہنچتے آپ کی پریشانیاں آپ کے مسائل جو ہیں وہ ہم تک پہنچتے رہتے ہیں ہم سوچتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یقین کریں آپ سے میں جب ہم فیس لیتے ہیں تو جس مسائل میں کیونکہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کبھی گریب لوگ ہوتے ہیں کسی نے بکری بھینس وغیرہ اپنے نظام کو چلانا ہوتا ہے اس کو بیچ کر کچھ وکیلوں کو فیس دیتے ہیں یا کسی نے اپنی گورنمنٹ جوب کی وجہ سے ایک فکس ڈیٹ کو فیس دینی ہوتی ہے تو یہ فیس کا جو مانٹری جو ایشیوز ہیں اس کو مل بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے چاہیے اور اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ اپنے وکیل کو بھی بتائیں کہ مجھے آپ پر ٹرسٹ ہے وہ ایک بوجھ رہے گا وہ ایک پریشانی رہے گی کہ اس کا ٹرسٹ نہ ختم ہو جائے کیونکہ ہم پروفیشنل لائر آپ نے جو ہائر کرنا ہے نا وکیل وہ ہو پروفیشنل لائر لائر سارے ہیں ایڈوکیٹ سارے ہیں ایک ایسا بندہ ہو جو پروفیشنل ہو چاہے اس کے پاس ایک کیس نہ ہو لیکن وہ خواہش رکھتا ہو کہ میرے پاس کیسز ہیں اور اس کو میں لڑوں اس کے ساتھ محنت کروں اور پوری توجہ کے ساتھ پروفیشنل لائر کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے لئے بہت اہم ہے پروفیشنل لائر یہ ہے جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہو قانون کو سمجھتا ہو اور عدالت کے مزاج کو سمجھتا ہو کلائنٹس کو سمجھتا ہو اور قانون کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ جانتا ہو ہمیشہ لڑ جھگڑ کر بھی عدالت سے آپ کیس نہیں جی سکتے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں 302 کا ایک کیس تھا بالکل گرفتاری کے بعد اس میں وہ مین ایکیوز نہیں تھا لیکن وہ جو ملزم تھا وہ مین ملزم کے ساتھ فائرنگ کے دوران موجود تھا جیسے وہ گرفتار ہوا اس نے کہا میری بیل موو کریں میں نے کہا بھائی ابھی کچھ دن آپ ذرا صبر کر لو تاکہ اس کے بعد اس کو موو کریں اس نے کہا نہیں آپ نے فیس لے نہیں ہے آپ موو کریں اس نے مجھے اتنا پریشان کر دیا تھا مجھے موو کرنی پڑ گئی میں نے اسے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیشن کوٹ سے بیل نہ ہو ہائی کوٹ سے آپ کی بیل بن سکتی ہے کیونکہ آپ نے فائر وغیرہ نہیں کیا ہوا اس نے کہا آپ میری بیس کریں اب وہاں پر جب بیس شروع ہوئی تو کیونکہ ہم ویکر پوائنٹ پہ تھے بالکل ارلی سٹیج پر 302 کے معاملات میں جلدی فیصلہ نہیں کرتے کہ اس کو تھوڑا سا لیپس دیا جاتا ہے اور موقع دیا جاتا ہے کہ شاید پارٹیز آپس میں فیصلہ بھی کر لیں کیونکہ ہینئس آفینسز ہوتے ہیں مرڈر کے معاملات ہوتے ہیں تو بیس کے دوران میں نے تو اپنی جو لیگل پوائنٹس تھے جو ہائی کوٹ لیول تک ہونے تھے وہاں سے بیل ہونی تھی وہ میں نے کی لیکن کیا ہوا کہ وکیل صاحب دوسرے جو تھے ان کو بھی پتا تھا کہ بیل میری ہونے والی ریجیکٹ ہو جائے گی ان کی بیل خارج ہو جائے گی تو انہوں نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا دیا تو وہ جج صاحب بھی اپنی کسی مصروفیات میں تھے تو ایسا ہوا کہ وہ ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک ہیومن سیکالوجی کے مطابق بھی چلنا ہوتا ہے وکیل نے تو پھر کیا ہوا کہ وہ پرولانگ کرنے کی وجہ سے شاید اگر وہ اس کو پرولانگ نہ کرتے تو وہ بیل ریجیکٹ ہو جاتی اور ایسیپٹ نہ ہوتی تو وہ ہماری ایسیپٹ ہو گئی وہ ہائی کورٹ سے ہو جانی تھی لیکن ایک ریلیف جو ملنا تھا وہ جلدی مل گیا صرف ہمارے تحمل مزاجی کی وجہ سے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے کلائنٹس کو خوش اس وجہ سے کریں کہ ہم نے بہت بڑی تقریر کی ان کے مسائل عدالت میں ہمارے بزرگوں نے ہمارے استادوں نے اور خاص طور پر میرے زمین نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ جب آپ عدالت میں جائیں یہ بحث کا جو میرا طریقہ ہے تو وہ سب سے پہلے میں یہ سوچ کر جاتا ہوں کہ میں نے یہ کیا نہیں کہنا ہمارے کلائنٹس ہمیں آ کر بہت ساری برنڈل آف تھوٹس دے جاتے ہیں برنڈل آف نالج دے جاتے ہیں اپنے معاملات میں لیکن کافی سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر وہ حقائق بتا دیے جائیں تو آپ کو وہ ریلیف نہ ملے جیسے لیمیٹیشن کا معاملہ ہے کہ اگر آپ عدالت میں یہ جا کر کہہ دیں کہ یہ دعویٰ تو میں نے ایک مہینے پہلے کیا ہے لیکن الہ مجھے اس کا دس سال سے تھا لیکن یہ ان کے ساتھ فیصلہ ہوتا رہا یہ چھوڑی سی بات کہنے پر بھی آپ لیمیٹیشن میں خارج ہو جائیں گے تو آپ نے ہم وکیلوں نے کافی ساری چیزیں چپ کر رہ کر بھی اپنے فیصلے حاصل کرنے ہوتے ہیں تو ایک ٹیکٹکس ہوتی ہیں جو پروفیشنلزم میں ہم نے استعمال کرنی ہوتی ہیں لیکن ہیمنٹس ایکالوجی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے آپ یہ کبھی نہ سمجھیں میں تمام لائیرز کی طرف سے ایک ریپیزنٹیٹیو ہو کر آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور کسی نے آج تک یہ جورت نہیں کی کیونکہ اس پہ نیگٹیو کومنٹس بھی آ سکتے ہیں جو بچارے دوست ہمارے کسی بھی وجہ سے کسی وکیل سے نراض ہیں تو وہ غصہ مجھے پہ بھی ہوتا سکتے ہیں لیکن ہمیں جورت ہونی چاہیے سب کی ریپیزنٹیشن کے طور پر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ ہم سارے وکیل اس اہد کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی حق رسی کریں آپ مجھے یہ بتائیں اب پچھلے کل کی بات ہے کہ ایک وکیل صاحب قتل ہو گئے لیٹیگیشن میں آپ نے کلائنٹ کے ساتھ جا رہے تھے تو کیا جانوں کی جو قربانیاں ہیں وہ وکیل دے رہے ہیں کیا وہ اپنے کیس میں تھا نہیں آپ کے لئے لڑتے ہیں نا کسی جج کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا کسی لڑائی ہوئی ہے ابھی آج ہی ایک ویڈیو بنی ہے اس میں بھی جج صاحب کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے تو کس وجہ سے لڑتے ہیں آپ کلائنٹس کی وجہ سے لڑتے ہیں ٹھیک ہے فیس آپ نے دی ہوتی ہے لیکن فیس میں یہ بات تو نہیں فائنل ہوتی کہ آپ نے جج کے ساتھ بھی لڑنا ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں حاملات صرف آپ کا حق حاصل کرنے کے لئے کیونکہ آپ کی وہ ایک لڑائی اس وجہ سے نہیں ہوتی وہ بہت سارے کلائنٹس کی بھی بجا ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اسی کلائنٹ کی حق رہی نہیں ہو رہی کیونکہ اور کلائنٹس کی بھی کسی کی حق رہی نہیں ہوئی تو ہم جذبات میں یہ بات کرنا بھی غلط ہے کہ لڑائی جگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے میں اپنے تمام دوستوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ لڑائی کوئی ہوا نہیں ہے اور اس کی آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں کوئی جج اگر مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ جج نہیں ہے تو اس کی خلاف بھی آپ کروائی کرنے کا آپ کا طریقہ آپ کو پتا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم یہ فائنلائز کرتے ہیں کہ ہم کوشش ہم وہ کلائے کوشش کریں گے اگر آپ کی کوئی گریوینس ہے تو وہ آپ آرام سے پیاد سے بیٹھ کر بتا دیا کریں اور وہ معاملات انشاءاللہ سیڈل آؤٹ ہو جائیں گے اور ہو جاتے ہیں لیکن گمان جو ہے وہ اچھا رکھیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں پہلے یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا وکیل پک جائے گا تو اس کو چوز کرنے میں پھر آپ کی گلتی ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی یہی بات کی تھی انڈ پر بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ وکیل ہائر کریں تو یہ سمجھیں کہ ایک بہترین دوست اور بہترین لیڈر اور بہترین لائر میں نے ہائر کرنا ہے جس کے لیے کنسیڈریبل فیس دینا ضروری ہے اگر آپ صرف پیسے کی بچاؤ کی وجہ سے کسی وکیل کو اس کے مطابق ہے جیسے فوجداری وکیل ہے بہت بڑا وکیل ہو تجربہ وہاں پر نہیں ہو سکے گا بھائی پھر آپ ان کے ریلیونٹ فیلڈ کا تجربہ ان کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ پچاس سو دو سو کیس کسی نے استقرار حق کا لڑا ہویا ہے تو وہ پھر آپ کے کیس کو تو فنگر ٹیپس پر دے گا وہ آپ کو بتا بھی دے گا تو اس طرح اس کے معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اچھا گمان رکھیں ہم وکیل بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے کوشہ ہیں اور رہیں گے اور آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ اپنی کوشہیں چاری رکھیں گے Thank you very much Take care of yourself Allah out of this